لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا کہ فتحِ ماسبزان اس زمن میں جو روایت ہمارے سامنے آئی کہ جب حاشم بن عدبہ جلولہ سے مدائن کی طرف آئے اور حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں یہ اطلاع ملی کہ آزین بن حرمزان نے ایک بڑی فوج جمع کر لی ہے اور انہیں لے کر میدانی علاقے کی طرف نکلا ہے تو ساتھ ہی ساتھ انہیں اور لوگوں کا بھی پتا چلا کہ وہ اہل جزیرہ جو ہیں وہ بھی فوجیں اکھٹی کر رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ حرقل کو اہل حمس کے خلاف امداد بھی دی ہے اور ایک لشکر اہل حیت کی طرف بھی بھیجا ہے تو حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان واقعات کی اطلاع بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تحریر فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم ان لوگوں کی طرف حضرت عمر بن مالک کی زیر قیادت ایک لشکر بھیجو اس کے ہر اول دستے پر حارث بن یزید عامری کو مقرر کرو اور اس کی رائٹ ونگ پر تم ربیع بن عامر کو مقرر کرو اور اس کی بائیں ونگ پر تم مالک بن حبیب کو مقرر کرو جنانچہ حضرت عمر بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کو لے کر حیت کی طرف روانہ ہوئے حارث بن یزید بھی حیت پہنچ گئے دشمن نے مسلمانوں کے خلاف خندق کھود لی تھی جب حضرت عمر بن مالک نے پوچھا کہ دشمن نے خندق کے ذریعے اپنی حفاظت کر لی ہے اور اس میں پناہ حاصل کی ہے تو انہوں نے محاصرے کو طویل سمجھتے ہوئے خیموں کو اپنی حالت پر چھوڑا اور محاصرہ کرنے کے لیے حارث بن یزید کو اپنا جانشین ملایا اور نصف فوج یعنی کہ آدھی فوج کو لے کر قرقیسیہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں اچانک پہنچ کر قرقیسیہ پر بزور شمشیر قبضہ کر لیا آخر کار وہاں کے باشندے جزیہ ادا کرنے پر رضا مند ہو گئے تو ایک طرف تو انہوں نے دشمن کو یہ جو خندق کے اس طرف بیٹھے ہوئے تھے یہ خیال دلایا کہ ہم ابھی تمہارے خلاف سفارہ ہو گئے ہیں اور خندقوں میں سے تم لڑو اور ہم یہاں سے لڑیں گے اور اس طرح ان کو کنفیوز کر دیا اور اپنا ایک جنرل یہاں پہ چھوڑ دیا اور باقی آدھی فوج کو پیچھے کے راستے سے لے کر قرقیسیہ کے اوپر حملہ کر دیا اور اس طرح جو ہے ادھر حارث بن یزید نے کمان سمالی ہوئی تھی اور پیچھے جا کے پورا قرقیسیہ فتح ہو گیا اچھا پھر انہوں نے حارث بن یزید کو یہ لکھا کہ اگر دشمن جزیہ ادا کرنے پر رضا مند ہو تو انہیں چھوڑ دو ورنہ دروازوں کے قریب ان کی خندق کے مقابلے پر ایک اور خندق کھوڑ لو اور وہیں جمع رہو تاں کہ میں کوئی اور مزید فیصلہ کر سکوں اس کے جواب میں وہ جزیہ ادا کرنے پر رضا مند ہو گئے انہیں بھی پتا جلا پیچھے سے تو قرقیسیہ پورا کے پورا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اب فوج تو ہمیں آئے گی نہیں بہتر ہے کہ ہم جو ہے سلام مندی پر ظاہر ہو جائیں راضی ہو جائیں اچھا اس کے بعد ان کا لشکر حضرت عمر بن مالک کے لشکر میں شامل ہو گیا حارث بن یزید کا کیونکہ آدھی فوج یہاں اور آدھی فوج وہاں تھی تو اب یہ فتح ہو گیا بلکہ فتح یہ میدان چھوڑ گے خندق والے بھاگ گئے تو پھر وہ جا کے فوج اس سے مل گئی اچھا پھر اہلِ عجم جو ہے وہ اپنے ملک کی طرف واپس چلے گئے